اللہم صل على محمد و آل محمد ہم نے مولا حسین کی ولادت کے موقع پہ دیکھا سب خوش ہے مدینہ میں رسول رو رہیں شہدادی رو رہیں ہم نے زینب کی ولادت پہ دیکھا سب خوش ہے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسوں تو شاید ایسا حج بھی ہوا کہ سب خوش ہوں گے چھٹا امام اپنے بیٹے کی چودہ سال کی حصیری کو دیکھ کے رو رہا ہو اور ہم بھی ذرونے میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اگر اس وقت نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا کہ چودہ سال قید میں خدا لفظ چودہ سال خودے کتنی بڑی مجد پیغم ضرور سن لی جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغم ظاہر ہو جائے گا اور ساتھ میں جب یہ دیکھا کہ قید بھی کئی سی قید کہا جی ایسے قید خانے میں امام کو رکھا گیا تھا جو زبین کے نیچے اتنی جہرائی میں تھا چودہ سال میں کبھی صورت کی شرن وہاں نہیں پہتی چودہ سال میں کبھی تازہ ہوا وہاں پہ نہیں پہتی اور پھر قید خانہ اتنا چھوٹا تھا حصت نیچے آدمی کھڑا رہنا چاہے سر سیدھا کر کے نہیں کھڑا رہ سکتا کسی کو کوڑے مارو کسی سے کہا جائے آدھے گھنٹے سر چھکا کے کھڑے ہو جائے آپ کہیں گے کوڑے سخت سزا لیکن جس پر گزر رہی ہے اسے پوچھیں کوڑے پھر بھی ہلکی سزا ہے دس منت میں معاملہ نمٹ گیا آدھے گھنٹے سر جھکا نہ کسی عذیت اور دیواریں اتنی قریب ہیں کہ کوئی لیٹنا چاہے تو پھر نہیں پھیلا سکتا سننا آسان ہے لیکن ایک رات اس طرح سے کھڑے رہ کے گزار دیجئے ایک رات اس طرح پھر سکیل کے سیٹ کے گزار دیجئے پتہ کہلے گا سب سے بڑی عذیت اور پھر غزہ بھی اتنی مختصر کہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا تھا وہ کیا ہے جو کی دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں جس میں جو کم ہے کنکر و پتھر سے آتا آج آپ نتیجہ کیا نکلے امام اتنے کمدور ہو گئے کہ جب وہ شیعہ آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سپاہیوں نے کہا یہ اختیار ہمیں نہیں کوپل کی چابیس صرف حارون کے پاس ہے کہ صندی کے پاس جو نگران تو کہا کہ کسی طرح باہر سے ہی زیارت کر رہا ہم نے ایک روشندان بنایا تاکہ قیدی کی نگرانی کرتے رہے ایک بار اس روشندان سے دیکھ کہ اتنا بڑا خال نہیں ہے جس میں وہ دھونڈ رہا بیوارے اتنی کم چھت اتنی نیچے اس میں خور سے دیکھا کپڑا خالی نظر آئے گھستے کے عالم میں کہا کہ تم مزاق کرتے ہو کہاں اس کے اندر کوئی آدمی کہا تمہارا امام اسی میں ہے کہا یہ تو خالی بڑا ایک سراف جل رہا یہ کپڑا زمین پر بچھا ہوا کہا یہ کپڑا نہیں ہے جسے تم تلاش کر رہے ہونا یہ وہی ایک انسان کتنا کمزور ہو جاتا بدن انسان کا کتنا کمزور ہو جاتا کہ چھوٹے سے کمرے میں بھی دیکھا جائے تو ایسا لگے جیسے کپڑا ہے انسان نہیں ہے مگر حارون نے چودہ سال بعد امام کو کیوں زہر دیئے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے حکومت نے سزا دیتی ہے چودہ سال پھر چھوٹے دی مدت پوری ہو رہے بھی مدت تو تھی نہیں حارون آجیز آگیا ایک مسئلے کی وجہ مسئلہ کیا ہے وہ چھانٹ چھانٹ کر ظالم سے ظالم سپاہی دھوم کے لاتا جو امام پہ بہت ظلم کر دی مگر امام کا کردار امام کی اسمات امام کی طہارت فستر پہ جائیں وہ تو پھر بھی آدمی ہوتے تھے ہر ظالم چھ مہینے کے بعد امام کا سلمہ پورا حارون آجیز آگیا کس سے ظالم دھوم دھوم کے لاؤں مجبورت ظاہر دے کے شہید کیا تو ایسا ہی ایک ظالم فائلہ انتحا سے زیادہ ظلم کیے پھر کردار امام کہ ایسی حالت امام فرما رہے الحمدللہ شکر اس پروردگار کا جس نے اپنی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی مجھے دے دیا اے سنڈیشن سمرو اور سارپیٹڈ بلیٹ میں رہنے والے بھی ہر وقت اللہ سے لڑائی شکوا شکایت حالات کے ناراضی ہر وقت اور وہاں اس قیدخانے میں رہ کر یہ نہیں کہا میں صبر کر رہا ہوں کہا میں شکر کر رہا ہوں تنہائی میں عبادت کی جگہ مل گئی کیسا ہی ظالم ہو ایک بار قلب و زماغ پلٹ کے رہے اب وہ کیا کرے جتنا تو اس کا اختیار نہیں ایک اختیار ہر حاکم سپاہیوں کو دے گا عام سپاہیوں کو دے گا یہ دیکھو اگر تمہیں صلح ملے کہ امام کو قید سے رہا سرانے کے لئے کچھ لوگ آ رہے ہیں بوری طور پر امام کو یہاں سے کئی منتقل کر دے حاکم سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے یہ امرجنسی ہوتی ہے اتنے امام کو وہاں سے نکال کے بخدار کے ایک اچھے سے مکان میں پہتا دی اب مکان بند ہے مگر ایک کمرہ خوب سلام کرتی کہنے لگا مولا اب تو آپ بڑے خوش و مطمئن ہوں گے کہ آج میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کو راحت گلوا دوں امام نے چونک کے اسے دیکھا یہ کیا کہا تو مجھے راحت گلوا دا تو کیا تو نے کوئی راحت گلوای ہے کہا مولا اس قید کھانے سے یہاں لے کے آئے کہا اچھا ہماری محبت میں یہ کیا اب الفاظ میرے ہیں مقوم امام کا ہم تو سمجھے تھے کہ وہ مظالم سے دن نہیں بھرا تو اس سے بڑا ظلم یہ کر دیا مولا بڑا ظلم بہترین مکان وثیعہ عریض سین آرام کے کمرہ سورج تازہ ہوا بستر ہر سہولت آپ بڑا ظلم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہاں یہاں آکر مجھے عذیت ہو رہی ہے وہاں تمہیں راحت و آرام سے تھا سبرا گیا کہا مولا وہاں نہ ہوا پہنچے نہ رسولت کی روشری پہنچے نہ غزہ ڈھنکی نہ کھڑے ہونے کی جگہ نہ لے گنے کی جگہ کا سب کس ہے مگر ایک سہولت وہاں آئے تھی اور یہاں ہر آرام ہے مگر ایک تکلیف یہاں آئے تھی کہ اسی وجہ سے میں اس مکان پر قید کھانے کو تربیر کرتا ہوں وہ کیا ہے بغداد اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر کیا آج شان ہوگی آج پیریس اور سوکی ہوگی جو بغداد کی وہ رسول بلا اب مسلمان کی ایک عادت جب پیسہ آتا ہے اس کو ہری ہری سوچتی ہے پہلے اللہ کو بھلا گا ہے گانہ لے گیا تھا بغداد میں گانے بجانے کا بہت رواش امام نے کہا یہاں شیاروں طرف یہ جو گانے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی اس قید کھانے میں سب کچھ تھا یہ آواز تو نہیں بہنچتی تھی اس سے بچنے کے لیے مجھے وہ سب قبول ہے یہ بھئی ہے یہ جو چیزوں کی حقیقت پجا رہا ہے کہا مولا جی آواز رکو آنا تو میرے اختیار میں نہیں تو کہا کہ پھر مجھے جو بارہ وہاں منتقل گئے ابھی اس میں باتیں بہت نکل کرتی ہیں خلقی منزل منزلِ مسائب سے پہلے دیکھ کرتا ہے اے صاحبِ ایمان ججھے بھی اپنے ایمان کو اپنے گھر میں بلانا ہے چنانچہ کبھی حدیثِ قصہ پڑھتا ہے کہ مولا آ جائے کبھی اُس سے بیٹھتے یا علی مدد کہتا ہے کہ مولا آ جائیں کبھی اپنے گھر میں اضاداری منقب کرتا ہے کہ مولا آ جائیں کبھی اپنے گھر میں ماحول ایسا بناتا ہے علم رکھ دیئے تاقیہ رکھ دیئے کربلا کی تصویر لگا دی مولا آ جائے مگر یہ ستارے کام وہ کر رہا ہے کہ مولا آ جائے اور ایک کام ایسا کر رہا ہے کہ آنے کے بعد دروازے سے چلے گا پیغمبر کی اس بیوی کے حالات کو یاد رکھتی ہے رسول آ جائے دروازے سے جملہ سنا اور چلے اور وہ یہ کہ تو نے اپنے گھر دوسری جانب ایسا بناتا ہے کہ اگر یہ جملہ امام معمون کے بارے میں حارون کے بارے میں کہے اور یہی جملہ ہمارے بارے میں بھی پھر گھت رہے تو اس سے بڑی ہمارے لئے خیامت بلد ہے مولا نے کیا کہا یہ سانے کی آواز سے بچنے کے لئے مجھے حارون کا قید خانہ پسند ہے مولا ہمارا کر دی اور کہے کہ اس گھر کے اندر جو گانے کی حواظ اس سے تو حارون کا قید خانہ بہتر ہے اے ساہد ایمان وہ ایمان کہاں گیا کہ ایمان مومن کے گھر پہ ظالم کے قید خانے کو ترجی دینے لگا یقینا کیان گوزتی ہمارے ہاں یہ غلطی نہیں ہوتی تو اس سمجھ کے لوگ یہ غلطی نہیں کرتے انہیں یہ یہ نہیں معلوم ہے کہ ایمان اس سے ناراض ہیں یا تکلیف ہوتی ہے ناراض میں نہیں کہہتا تکلیف ہوتی ہے نہیں معلوم ورنہ کیسے ممکن ہے اس مومن بچے کو پتا چلے اس مومن بچے کو پتا چلے اس نوجوان کو پتا چلے اس خاتون کو پتا چلے کہ تیرے گھر میں امام اصفیت بہترین کر رہا ہے اور وہ ایسی چیز اپنے گھر میں رہنے دے لائے لیکن کیسا شیطان نے ہمیں اس عورت کی طرح سے جکر میں ڈالا کہ سڑپ رہے ہیں مولا جان کہ اب ہمارے گھر میں امام نہیں آ رہے ہیں تو اس دنیا میں ہماری علاجل کی دعا سے کیا سر خبول کرے اپنے گھر کو بناو ایسا پھر علاجل کہو میں آ رہا ہوں اس کے لئے سیاری باقی وضاحت ہوتا ہے البتہ اے میرے مظلوم امام آپ بڑی مظلومیت اور مصیبتوں کے چودہ سال گزارے ہیں لیکن اے میرے امام فرور دگار کتنا بڑا امتحان لینے کے بعد قید سہے خانہ نہ قضاء نہ آرام کتنا بڑا امتحان لینے کے بعد ایک آخری امتحان ایسا تھا جس سے آپ کو متفتنا دیں ہمیں پتا کہ اگر خدا وہ امتحان لیتا آپ کو امتحان نہیں دے دے لیکن فرور دگار میں دیں یہ امتحان تو اس کائنات میں مجھے فقط ہوتا ہے اور آئے مارے ساتھوے امام جب آپ دنیا سے گئے تو سب آپ کے وارث آٹھوے امام کو بڑا دینے کو آٹھوے امام سے بھی یہی جمعہ کہ آپ نے اپنے بابا پستار مسائل مگر ایک امتحان خدا نے آپ کا نجھ مگر یہ آپ کے جادہ سیدوستان یہ دیتا دیا حارون نے حکم جاری کر دیا کہ پچیس رجب کوئی امام کو زہر دے کے شہید کر کے پھر امام کے لاشے کو بغداد کے پل پر رکھ دے اور رات کے اندھیرے میں رکھنا بغداد کا پل وہ ہے کہ ساری رات سواریاں آتی جاتی مگر پہلے زمانے میں نہ لائی تین اچھرہ پھل پر تو اندھیرے میں یہ لاشا سواریوں کے لیچے کچھل ایسا ہو جائے گا کہ شاید کوئی پہ جانے بھی نہیں ناوارس قرار دے کے گفن کر دی پروردگار نے کہا کہ یہ ساتھوہ امام بھوک اور پیاس کا امتحان لیا حید کا امتحان لیا غربت کا امتحان لیا گھر والے مدینے میں امام بغداد بگر لاشے کی پاملی قیمشان نہیں رکھ چنانچہ لاشے آدھی رات کو لا کے رکھا گئے اور پتہ چلا کہ سواریاں تو چل رہی مگر چلتے چلتے ادھر کی سواری آدھے پل پہ پہنچی رکھ گئے ادھر کی سواری آدھے پل پہ پہنچی رکھ گئے دونوں طرف کی سواریاں رکھ گئی تو پیچھے خطار بنتی شلی گئے اندھیرہ جو لوگ شہر کے اندر آ رہے لمبا سفر تائے کر کے آ رہے بہت تھکے تھے سنجلائے میں دل کیا تھا ہے پر لگے ان کے گھر پہنچے اور این موقع پر شہر کی دیوار کے قریب بھوڑا رکھ گیا سنجلائے کے سوڑوں پہ سوڑے برتا رہے ہیں جانور یہ سارے سوڑے تھا رہے ہیں مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہا بتا رہا ہے کہ اسے کہتے محبت بتا رہا ہے اسے کہتے وفا کھوڑے پہ کھوڑے تھا رہا قدم نہیں بڑھا رہا اب تو مالکوں کی کان کھڑے ہو کہا یقینا کوئی عجیب بات چنانچہ دونوں طرف سے لوگ اترنے لگے سواریوں سے آگے بڑھے این پل کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ ایک سجد کا لاشا پڑھا ایک مظلوم کا لاشا پڑھا ایک قیدی کا لاشا پڑھا جس کے احترام میں گھوڑے بھی قدم آگے نہیں بڑھا رہے چنانچہ اب جو لوگ اب جو لوگ گریہ و ماتم کرتے ہوئے لاشے پہ گرے اور اسے اٹھا کے بغداد لے چلے حارون سوچ رہا تھا لاشا پہشانہ نہ جائے گا لا وارث قرار دے کے دفن کروں گا اتنا احترام اس لاشے کا ہوا کہ سارا بغداد روتا ہوا گھروں سے نکل آیا اے سید بے گناہ اے مظلوم وارث رسول ہم تیرے جنابے کو کندہ دے رہے ساتھوے امام ہر امتحان آب کا لیا گیا مگر لاشے کو بچا دیا گیا اب ایک مرتبہ چلے میدانِ کربلا میں سارا دھرانہ مارا جا چکا ہے زینب خیمے میں اپنے بچوں کو اور سعیدانیوں کو تیار کر رہی ایک مرتبہ کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی امام فضاء میرا بھائیہ تو مارا گیا اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے جرہا دیکھ کیا نا فضاء باہر گئی عجیب منظر دیکھا پسار ساتھ کہہ رہا ہے اے عرب کے رہنے والوں تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے تو اس کا لاشا بھی پامال کرتے گھوڑے تیار کرو اس لاشے کو پامال کرنا ہے گھوڑے تیار ہونے لگے ہر کی فوج بگڑ کے آگے بڑھی اے پسار ساتھ ہمارے آقا نے غلطی کی اس لیے اب تک ہم خاموش تھے لاشے کی توہین اپنے آگے برداشت نہیں کر سکتے پسار ساتھ نے کہا ہر سے میرا کیا جھگڑا ہے لے جاؤ ہر کا لاشا حبید کا قبیلہ آگے بڑھا اے پسار ساتھ ہمارے ساتھی کی غلطی صحیح لاشے کی توہین بڑھاٹ نہیں کر سکتے کہا لے جاؤ لاشا ایک ایک وارث کا ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آ جاتا کارے لاشے اٹھا لیے گئے مگر آخر میں ایک لاشا جلتی ریتی میں پڑا ہے ارے کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے یہ محمد کے نواتے کا لاشا ہے یہ علی کے بیگے کا لاشا ہے یہ قاتمہ کے لختے جگر کا لاشا ہے بلزہ نے منظر دیکھا آواز دی شہیدادی ذرا باہر آ کے دیکھئے ہیں کیا قیامت توٹ رہی ہے دینب باہر آئی ماں جائے کا لاشا گھوڑے دوڑائے جا رہے ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے کا رخ کیا السلام علیہ کا یاد جدہ ارے نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ بھلاتے تھے آ کے دیکھ وہی حسین اور اس کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل